ٹکٹو کی تقسیم آپ لوگوں نے کر دیئے آپ کے جو ورکر تھے جو نظریاتی ورکر تھے وہ قلعے شکے بھی کر رہے تھے کہ جو ٹکٹو کی تقسیم ہوئی تھی اس میں غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے کیا کہیں گے اس پر بیٹا جہاں پر چار ہزار آدمی ایک سو بہتر سیٹوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان کا ہی ظرف ہے کہ اس نے انصاف کے تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ طرح جو ہے ٹکٹو کی تقسیم کیا یہ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان کے اندر انہیں تیرہ واحد ہلکہ ہے جس میں آپ جس کنڈیڈیٹ کو لے کیا ہیں اور ایک خاص حکمت عملی کے تحت لے کیا ہیں اس کو ہم نے آزاد کھڑا کیا ہے آپ سے ایک بہت محسوم بہت سوال کرتا ہوں کہ آپ کی تھوڑے دن پہلے ایک ٹیلی فون کال لیک ہوئی تھی تو یہ کیا ماجرہ ہے تھوڑا سا بتا دیں سب کو پتا چل جائے بیٹا باپ اور بیٹی کے درمیان میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ لیک نہیں کیا کرتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ میں اس سے اجتناب کرتا ہوں میری تیرہ پوتیاں ہیں میرا خیال ہے وہ خاتون جو ہے اس کو خود ہی اب احساس ہو گیا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کیے جب میں جب کوئی باپ بیٹی سے بات کرتا ہے اور پھر کسی دوسرے کے ٹیلی فون بھی جس طرح سے یہاں مجھے کوئی ٹیلی فون دے دے مان سرہ کے اندر کبھی یہ روایت نہیں ہوئی کبھی کسی بیٹی نے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے باپ کی اپنے دادا کی باتیں باہر نہیں کی یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تیت تھی کہ جو مکمل طور پر فیل ہو گئی اور ان کو ندامت جو ہے کم از کم اب محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو یہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں جیسے میں نے بتایا کہ میری تیرہ نواسیاں اور پوتیاں ہیں اور پھر جو میں نے باتیں کی ہیں وہ بھی ایک بیٹی کے ناتے کے ساتھ کی ہیں جو کانڈیڈیٹ عمران خان نے اور آزم سواتی نے آپ کو یہاں پہ دیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ جیتے گا اور عمران خان کے بازو بن کر انشاءاللہ پارلیمنٹ کی خدمت کرے گا اور اس علاقے کی خدمت کرے گا آپ مجھے یہ بھی بتائیں ٹک ٹو کی تقسیم تو آپ لوگوں نے کر دیئے یہاں پہ آپ لوگ شہزار گستاصف خان کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف جو بیٹ کا نشان ہے اس بے زائدہ سبیل الیکشن لڑ لیئے تو یہ تو تازات پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نظریہ تو پھر نہیں ہے نا اگر نظریہ ہوتا تو پھر زائدہ سبیل کو حکم لنے چاہیے تھے بازات شہزار گستاصف کے مقابلے میں میں اس خاتون کا نام ہی نہیں لینا چاہتا دراصل ہم نے قانونی ضرورت بھی پوری کرنی ہے جیسے میں نے اعلان کیا ہے میں بورٹ کا ممبر ہوں میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں کہ یہاں ہمارا امیدوار لڑنے والا امیدوار جو ہے وہ گستاصف خان ہے اور اس کا نشان چار پائی ہے جس طریقے سے جس طریقے سے سال محمد کی کا انتخابی نشان چار پائی ہے بلکل اسی طرح سے گستاصف خان کا ان دونوں کی کمپین کرنے کے لیے میں آؤں میں چھ سال کے لیے سینیٹر منتخب ہوا ہوں اس لیے اس کمپین کے اندر جو میں اپنا حیثہ ڈار رہا ہوں یہ ساری دیکھیں ساری قومے کوئی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ صرف گستاصف خان کے لیے اور سال محمد کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی یہ علاقہ ترقی اس وقت جو ہے انتہائی پسپاندہ یہ علاقہ ہے اس لیے کہ پچھلے بیس پچیس سال سے اس علاقے کے لوگوں نے اپنا امیدوار منتخب نہیں کرائے یہ پہری مرتبہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ دونوں امیدوار جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے چہری کی مسکرات دیکھ لیں یہ ہستیاں دیکھ رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس ووٹ ہیں اس علاقے کے مشرعان ہیں انشاءاللہ اس طفح ان کو منتخب کرائیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سواتی گجر سید کا کوئی مقصد کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے یہ ساری جماعتوں کا دیکھیں ایک آدمی جس نے اپنے سر کے اوپر جو ہے ٹوکری اٹھا کر یہاں پہ محنت مزدوری کی ہے وہ مزدوروں کی آواز ہے کسانوں کی آواز ہے غریبوں کی آواز ہے اور ساری قوموں کی آواز ہے خدا کے پذل سے اور جس کی کامیابی کے لیے میں اگر اسلام آباد چھوڑ کر یہاں پہ آیا ہوں تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا لیکن آپ کا سوال جو ہے معصومانہ نہیں ہے جارہانہ ہے سینیٹر صاحب آپ مجھے یہ بھی بتا دے کہ پینٹی سال سردار محمد یوسف اقتدار میں رہی ہے آخر یہ اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا یا نہیں بظاہر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سردار محمد یوسف کو ہارانا ایسا ہے جیسے ماؤنٹ ایورس کو سر کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والے اور غرور کرنے والے نواز شریف کو کل دیکھیں تختہ اس کا ہو گیا اگر آج اگر آج آزم سباتی جو عمران خان کا ایک کارکن ہے اگر وہ نائل ہوتا تو مجھے اپنے پروردگار پہ اور اس ساری قوموں کے نمائندوں پہ فخر ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ روڈ آج بند ہوتا آج دیکھ لیں تیس سال تکبر کی علامت لوٹ اور کرپشن کی علامت آج کہاں کھڑا ہے اس لیے یہ عمران خان کا کافلہ گلی کوچے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی علامت بند چکا ہے کے پی کے اندر بھی بروچستان کے اندر بھی کراچی کے اندر بھی سندھ کے اندر بھی اور خاص کر پنجاب کے اندر اس کافلے کو اب روکنا محال ہو چکا ہے اس میں کئی کئی سردار یوسف انشاءاللہ تعالیٰ بے کے لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب نہیں کھڑے ہو سکتے ہمارے مقابلے کے اندر عمران خان کے مقابلے کے اندر تکبر اور غرور کی علامت انشاءاللہ تعالیٰ کی علامت ہے کام اس نے ایک اینٹ نہیں کی کبھی اور نہ اس کو کام کرنا آتا ہے چھے عرب ڈالر مانسرہ کے زلزلگان کا اس سے لوگ لے کے چلے گئے جی اس وقت وہ ایک خدا کی قسم کھاک کہتا ہوں کہ نہوست ہے اسلام آباد کے اندر اس علاقے کی نہوست ہے گجر برادری کے اندر بڑے قابل قابل لوگ ہیں یہ دیکھ لیں سلطان کو سردار سلطان میں قسم کھاک کہتا ہوں کہ اس سے اماندار انسان اور قابل انسان کوئی نہیں ہے لیکن مصیبت یہ ہے اب جو ہے میری اس گجر برادری کو بھی آنکھیں کھول دی پڑے گی کہ کیا سردار یوسف اور اس کا بیٹا یہ سائل ہیں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں اس خاندان کے اندر بھی اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان تاریخ انصاف کا نوجوان وہ سید ہے وہ گجر برادری سے ایوان برادری سے وہ راجپوت ہے وہ سواتی ہے کسی بھی قوم سے تلق رکھتا ہے انشاءاللہ اس کے مقابلے کے اندر اس کے ایمان کے مقابلے کے اندر آپ سردار یوسف اور اس کا بیٹا شاہ جان انشاءاللہ نہیں کھڑے ہو سکتے خدا کے فضائے آپ نے سردار سلطان کی بات کی تو تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہتا ہوں کہ لوگ تو زیادہ تر گجر برادری کے جو لوگ ہیں وہ یہی پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہ جو سردار سلطان جو انہیں تیرا سے الیکشن لڑ لائے اس کو ایک گیم کے تحت لائے گیا ہے اس کو پیسے دیے گئے تاکہ سردار محمد یوسف کا جو ووٹ بینگ ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے اور اس سردار سلطان کی شخصیت دیکھیں اگر میرے پاس وہ آتا آج سالے محمد کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم سردار سلطان کو سپورٹ کرتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اس کو چیف کنزرویٹر میں نے اپنے چیف منسٹر سے خود اپنے گھر کے اندر جو ہے اس کو لگوایا جی اور اتنا دیانتدار آدمی ہے لیکن یہاں پر سردار یوسف نے اس کے خلاف جو گیم کی جس طریقے سے اس نے دوسرے پڑے لکھے نوجوانوں کو وقار کو دیکھ لیں اور دوسرے ہیں وقار ملک کو دیکھ لیں دوسرا پڑا لکھا ہے وہ کسی پڑے لکھے اچھے انسان کو آگے نہیں آنا دے گا اگر میرے پاس جو ہے سردار سلطان آتا تو آج میں سالے محمد کو نہیں کرتا میں اس کو جو ہے سپورٹ کرتا لیکن سالے محمد ایک بہترین انسان ہے گستاسف خان جو ہے اس ملک کی ضرورتوں کو پوری کرے گا خدا کے فضل سے قریب ہے اور یہ جو جوڑی میں لے کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ جیتنے والی جوڑی خدا کے فضل سے